السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب کھیریت سے ہوں گے اور آپ سب دیکھ رہے ہیں خبر ٹی وی دوستو اگر آپ سب میں سے کسی نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائی مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آج میں آپ کے لئے ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں ایک ایسا وظیفہ جس سے آپ کو فوری غیبی مدد ملے اور آپ کی ہر حاجت پوری ہو ہر نیک اور جائز حاجت پوری ہو تین سجدے کر کے حلچل مچا دے یہ آج کا ہمارا موضوع ہے میرے پیارے بہنوں اور بائیوں نماز اللہ رب العزت کی بہت کی پیاری نعمت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہماری تمام مسئیبتوں کو تمام مسائل کو اور تمام مشکلات کو دور فرما دیتا ہے میرے پیارے اور محترم بائیوں سب سے پہلے نماز کے متعلق میں آپ کو روایت سناتی ہوں ان کے لوگ کس طرح اگر اپنے اوپر مسئیبت آ جائے تو اس پر نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سبر دے دیتا ہے ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابن حباس کے بیٹے کی وفات کا سن کر نماز میں مشہول ہو گئے اور اس کو اتنا دراز کیا جب لوگ دفن کر کے لوٹے تب آپ فاری ہوئے لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا مجھے اس فرزند یعنی بیٹے سے بے پناہ محبت تھی بے پناہ محبت تھی بے پناہ چاہت تھی میں اس کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکتا تھا لہٰذا نماز میں مشہول ہو کر اس صدمے سے بے خبر ہو گیا اور پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی مدد چاہو نماز اور صبر سے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ اکبر میری محترم بائیوں اور بہنوں دیکھیں آپ کو اگر کوئی مصیبت آ جائے کوئی پریشانی آ جائے تو کوئی بھی معاملہ پیش آئے تو کہا گیا ہے کہ نماز سے مدد چاہو نماز سے مدد مانگو تو میرے محترم بہنوں اور بائیوں نماز پڑھا کریں نماز سے محبت کریں نماز سے عشق کریں نماز سے چاہت کریں اللہ رب العزت ہر مشکل کو پریشانی کو دور فرمائے گا اور ہر نیک تمناہ کو اللہ پاک پورا فرمائے گا میرے پیارے اور محترم بائیوں نماز ایک ایسی عبادت ہے نماز آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز سے بندے کا چہرہ روشن ہوتا ہے چمکتا ہے اب آپ کو میں وظیفہ بتا دیتی ہوں اس سے پہلے میں آپ کو ایک ایسی بات بتانا چاہتی ہوں کہ جب بھی آپ کو عمل کریں تو اس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا قبول فرمائے گا ہر حاجت پوری فرمائے گا اپنی نیت کو پاک صاف رکھیں تو آئیے میں آپ کو آج کا وظیفہ بتاتی ہوں دن میں کسی بھی وقت گھر یا مسجد کے سہن میں قبلہ روح ہو کر تین بار سجدہ کریں اس کے بعد جو وہ اسم ہے وہ اسم مبارک پڑھیں اور یہ اسم میں مبارک الوہاب سو مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی وہ جلدی پوری ہو جائے گی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا